برطانوی جریدے دی اکانومس نے اپنے تجزیح میں کہا کہ موڈی طاقتور وزیراعظم معاشی ترقی کے ساتھ اس کے ایجنڈے میں ہندو پاپلزم سر فہرست ہے اکانومس نے اس خلصے کا بھی اظہار کیا ہے کہ جنوبی اور شمالی بلوک کی تقسیم اور انڈیا کے ٹکڑے ہونے کا امکان بھی ہے بلکل سادہ بات ہے اس کے لیے دیکھو دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے سٹیٹسٹیکل اور کلیریکل طریقہ چیزوں کو دیکھنے کا سٹیٹسٹیکل آداد و شمار یہ وہ وغیرہ فیکٹس اینٹ فگرز بڑا بکش نسابی تو ایک ہوتا ہے کوئی تھرڈ آئی سے دیکھنا تھرڈ آئی منشن ایک ہوتا ہے سپرچولی چیزوں کو سمجھنا تاریخ کو بھی سپرچول طریقے سے پڑھا اور سمجھا جا سکتا ہے دیکھو بات سنو اس معاشرے کا انجام بھیانک ہوگا جہاں دو چیزوں میں منصفانہ رویہ نہیں ہوگا حکمرانہ اناج یعنی اقتصادیات میں پھر برابری نہیں کہہ رہا میں پھر اناج اور عزت کی جہاں منصفانہ تقسیم نہیں ہوگی وہ معاشرہ الٹیمیٹلی خود تقسیم ہو جائے گا خود پاکستان اس کی ایک مثال ہے بنگلہ دیش بننے سے پہلے ایک بہت مشہور کہانی تھی جو میں نے انگریزی میں پڑھی مجھے تو بنگالی نہیں آتی ہے لانگے میرے اتنے کلاس پل اس نے موٹی بات اس نے کہا اسلام آباد کو بنتا دے کے میں نے سجدہ کیا تو مجھے اس کی سڑکوں سے پٹسن کی خوشبو آئی مطلب یہ کہ ہمیں ہمارے مال پہ بن رہا ہے تو یہ جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے ایکانومس کی کسی ریپورٹ کی ضرورت نہیں ہے جہاں منصفانہ تقسیم نہیں ہوگی ملکی وسائل کی عزت کی احترام کی یہ انسان کو دو تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس کے بعد اسے چار بچے پیدا کر کے پڑھانے کے گھرانے دب کبر چکے ہیں ختم ہر بندہیں بشسنی ہوتا ہر بندے کوئی شورت سے کوئی دولت سے کوئی لبنی نہیں وہ اپنا دل میں اب تک جل رہی ہے آرزو کی دول میں ایک وہ پیاری سی لڑکی ہے کوئی چھوٹا سا گھر چھوٹا تھا تین مطلب ہے مجھے آپ کو کیا پتا ہے لیلا دیکھنے میں کیسی تھی ممکنہ دو جیاری دیکھنا پسند نہ کرے ممجنون چنگی لگے یہ ہوتی ہے انسانی زندگی جہاں انصاف نہیں ہوتا دیکھو یہ اور جغرافیے سے زیادہ بے وفات چیز دنیا کی تاریخ میں نہیں بے شک حسن صاحب بے کل یہ جو سیپینس ہیں نا ہم بس پھر بڑھتا بڑھتا رہتا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے حسن صاحب اب سیاست سے ہٹ کر معاشر سے متعلق تین خبریں باری باری تفسرہ کر دیں پہلی خبر جنوبی پنجاب کے زلہ لیہ میں درزی کی دکان کے تالے توڑ کر بارہ سوٹ چوری کرنے کے بعد چور اتقاف بیٹھ گیا پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹویس کر کے ملزم کو مسجد سے گرفتار کر لیا دوسری خبر ماں کے موبائل فون دینے سے انکار پر بارہ سالہ بچے نے پھندہ لگا کر خودکشی کر لی تیسری خبر سانگڑ میں ہینڈ پم کا زہریلا پانی پینے سے پانچ بچے جاں بھاگ ہو گئے دیکھو مریم آپ نے کہا تین خبریں یہ تین نہیں یہ ایک ہی خبر کہ ہم لاوارس لوگ ہیں مکمل طور میکرو لیول پہ بھی میکرو لیول پہ بھی اب میں اس کو میرا اپنا طریقے کہا رہا ہے غلط ہوگا چیزوں کو دیکھنے کا بارہ سوٹ پہ چوری چور کے لیے تقاف یا مسجد سے بہتر پناہ گا کونسی ہو سکتی کتنے چور ہیں اس ملک میں کیسا کیسا ڈکیت نہیں ہیں اٹھا کے ان کو تھوڑا ان کو ویٹ کر کے دیکھو ان کو سکین کرو پتہ لگ جائے گا دکانوں کی کئی قسمیں ہیں اس ملک میں تو اس نے ٹھیک جگہ پہ پناہ لی اس کی قسمت خراب تھی جو پکڑا گیا اچھا اتقاف یہ بڑے بڑے لفظ ہیں بھائی بہت خوفناک حضور کی تو چار پانچ باتوں پہ عمل کر لو تو بس زندگی سمر جاگی باقی وہ انہی کے صدقے معاف ہو جاؤ گی تو اچھا باقی ماں کے موبائل فون ہماری روحیں بکی ہوئی ہیں کیونکہ ہمارے اپنے پلے کچھ نہیں ہیں بارہ سال کا بچہ اس کا سٹیٹ آف مائنڈ دیکھو وہ روحانی طور پہ بک چکا تھا وہ گر بھی پڑا تھا اور اس ماسون کو پتہ بھی نہیں تھا ماں نے نہیں دیا فون اس نے کودکشی کا شاٹ کیا ہے یہ یہ اس کو غور سے سنو سوچو سمجھو یہ میں میں میرے ایک بہت ہی قریبی ہیں وہ عید پہ ان کا بہت بڑا سب سے بڑا ہے ان کا پنڈی اسلام آباد میں وہ گاڑیوں شاڑیوں کا بہت بڑا برینڈ ہے جس کے وہ ہیں وہ تو عید پہ وہ لہور آیا تو میں نے کہا میں نے کہا عمر یار یہ عید کے قریب تو سیل اس نے کہا سیل کئی گنا بڑھ جاتی ہے میں نے کہا اچھا تو کہتا ہاں چونکہ لوگ گاڑیاں نکلے باتے ہیں آن دے کے پیچھے اپلائٹ فور لکھ کے غریب رشتہ داروں کو عید ملنے جاتے ہیں اندازہ لگاؤ ہمارا محابرہ ہے وہ نال دے دا موں لال دے کے اپنا چپیڑا مار کے کر لو اچھا سنگڑ میں ہینڈ اپ اپ کون مر گیا کو کتا بلا آیا ٹرک کے نیچے آکے مر گیا کو لاش نیر سے برامت ہو گئی کچھے میں ڈاکو پھر رہے ہیں پکے میں ان سے بڑے ڈاکو پھر رہے ہیں کچھ بھی نہیں تین تین کروڑ روپے کے ٹائر تبدیل ہو رہے ہیں لوگ بھوکے نگے ہیں اور وزیر پتہ نہیں کی دفاع کہندہ ہے کہ ملک دیوالیا ہو چکا ہے لوگیں پھر رہے ہیں موج سے یہ ملنا ہے جہاں اپنی دولت کے نشے میں دھت بڑھ کے مارتے پھر رہے ہیں وہ آگے اس میں کوئی چیز ہے ہماری دیکھو بات سنو ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ برو اور فیلانہ ملازموں کی زبان تبدیل ہو گئی ہے ہونسٹلی ہمارے زمانے میں جو گھریلو ملازمائیں تھیں ان کے نامچی دامی دان جین بیس قسم کی ہوتے تھے اب تو میں حیران ہی رہ جاتا ہوں وہ ٹی وی ڈراماز دیکھ دیکھ کے ککھ پلے نہیں ہیں وہ سارا ایک جال سازی پیروں میں سلیپر نہیں ہوتے ہاتھ میں سیل فون ہوتا ہے اس طرح کی قباطین میں دیکھتا ہوں اچھا پھر دادہ لگاؤ گیس نہیں ہے ماتا میں اچھا بھئی تیری دادی پر دادی گہستے اون نہیں ہیں بجلی نہیں ہے فلانہ اوقات کیا ہے آپ کی برے صغیر کی پچھلے سو ڈیٹھ سن رہا تھا یہ کا ون اف دی لیڈنگ جو جینئس ہے نا اس کا نام ہے مرزا صد اللہ کان غالب اس کا دماغ چکرا گیا تھا ماچس دیکھ کے گورے کے پاس اس نے کہا کیسی قوم ہے آپ کو جیب میں لیے پھٹ دی ہے یہ اوقات ہے پہلی بار ہینڈ پم پایا کہا بمبا جہاز گزرتا تھا عورتیں سینٹ سے بھاگتی تھی کچھ بے پردگی ہو جیسا نو دیکھ رہے ہوں گے یہ لیول ہے تم لوگوں کا تو بس ایسی طرح ہی ہے لا وارس سے لوگ ہیں پیدا ہوتے ہیں مر جانے کے لیے اور ہم نے مر جانا ہوتا ہے تو ٹھیک یہ بھی یہ ایک ہی خبر ہے پاکستان میں ہر خبر ایک ہی ماں کی کوک سے جنم لی ہے وہ ہے برہمی صفا کی خباست خیانت یہ ماں بچے جنتی ہیں جی ٹھیک ہے حسن صاحب اب اگلی خبر پر چلتے ہیں ترکیہ کے بلدیاتی الیکشن میں صدر اردوان کی پارٹی دار الحکومت انکارا استمول سمیت ستنہ شہروں میں میئر کی نشستیں ہار گئی ہے صدر اردوان نے شکست تسلیم کرتے کہا کہ اپنا احتساب کریں گے کیا پاکستان میں ایسا ممکن ہے کہ کوئی پارٹی ہارنے کے بعد اپنی ہار کو خوش دلی سے تسلیم کر لے پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور اس کا جواب بڑا سادہ ہے ڈینے کا مسئلہ ہے ترکوں کی اور اپنی تاریخ تو دیکھو بی بی وہ ایک دفعہ عمران نے کہا تھا نا کہ مغلوں کو اس نے ترکاں تو یہ شہری نحمان یہ تو اوقات ہے ہماری کہتی وہ تو مغل تھے وہ سبچاری مائی کو یہی نہیں پتا تھا کہ مغل ترک ہیں زہیر الدین بابر کی کتاب جو ہے وہ وقع بابر ہے وہ فارسی میں نہیں ہے وہ ترکی زبان میں بابر نے ترکی گھر میں ترکی بولتے تھے اچھا پھر سوری تاریخ پرسگیر کی وہ شوکا دگریٹ اور چندرگوپت یہ ان کو چھوڑ کے باقی سوری تاریخ کیا ہے یہ کون ہے ہم میں نے ابھی پچھلے سوال کے جواب میں کہا کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو برہمنوں کے مارے ہوئے مسلوم لوگ انہوں نے دین اسلام میں پناہ ڈھونڈی ملی تو اپنی اپنی تاریخ ہوتی ہے قوموں کی ترکوں کی تاریخ ہے ہماری کیا تاریخ ہے دیکھو بات سنو میں تفصیل میں نہیں جاتا وہ اور کٹا نہ کھل جائے پاکستان پچیس کروڑ بیس بائیس ادھر ہے انڈیا میں پینتالیس پچاس کے قریب ہو گیا کوئی ویک ہوتے ہیں یہ پینسٹ ستر کروڑ مسلمان ان کا ہم اوریجن تلاش کرتے ہیں سینٹریلیشن کتنے ہیں ایرانیان کتنے ہیں ایربز کتنے ہیں لوکلز کتنے ہیں بغیرہ 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 ہمارے اندر جو اتنی خوفناک قسم کی شخصیت پرستی ہے یہ بھی دراصل بت پرستی کی بگڑی ہوئی انتہائی مکرو شکل ہے انسانوں سے محبت کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں ان کی پوجہ نہیں کرتے لیکن نہیں ہے تو اس لیے ترکوں کے اور اپنے درمیان جو تھوڑا سا فرق ہے اس کو ملہوزے خاطر رکھیں آپ تو پھر آپ کبھی یہ سوال نہ پیچیں